بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینلر ٹاکس میں ہو کمش شہزاد اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگ تک کچھ انفارمیشنز جو ہیں وہ شیئر کی تھی کہ آپ کی جو سکول ہیں وہ کلوز ہوئے تھے چھے جنوری تک تو اس حوالے سے کچھ نیوز گردش کر رہی تھی کہ آپ کے سکول دوبارہ جو ہے وہ ساتھ جنوری کو اپن نہیں ہوں گے بلکہ سکولوں میں جو چھٹی ہیں ان کی توسی کا امکان موجود ہے تو اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کے جو سکول ہیں شاید وہ کلوز نہ ہوں بلکہ ساتھ جنوری کو آپ کے سکول دوبارہ اپن ہو جائیں گے اور میں نے ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ آپ لوگوں کی جو سکول ہیں ان کی اگر ری اپننگ میں کوئی تحقیر ہوئی تو اس سلسلے میں جو اپ ڈیٹ ہوئی وہ میں آپ لوگوں تک شیئر کر دوں گا تو اسی سلسلے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو سکول ہیں ان کی ری اپننگ کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے ابھی اس میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا لیکن کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس میں آپ کا جو سردی کی شدید شدت ہے اس حوالے سے اور دوسری چیز جو اومی کرون پھیل رہا ہے پورے ملک کے اندر اس حوالے سے گورنمنٹ نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں ان تجاویز پر غور ہو رہا ہے اور بہت جلد امید ہے کہ ان تجاویز پر کوئی فیصلہ ہو جائے گا اور ایک سے دو روز کے اندر آپ لوگ تک پراپر نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا کہ آیا جو آپ کے سکولز ہیں اور کالجیز اور یونیورسٹیز ہیں وہ دوبارہ آپ کے ساتھ جنوری کو اوپن ہوں گے یا ابھی سکول کالجیز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ کچھ عرصہ کے لیے مزید بند ہو رہیں گے آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کی طرح سے تجویز پیش کی گئی ہے کہ آپ کے سکولز کالجیز اور یونیورسٹیز یعنی آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو پندرہ جنوری تک ابھی کلوز رکھا جائے مسلم کی شدید جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر اور آپ کے جو پورے ملک میں اومی کرون ہے اس کی جو کیسز کچھ آئے ہیں کیونکہ آج سے کچھ روز پہلے جو آپ کی ریشو تھی پاسٹیو ریشو وہ 0.35 تک تھی اور وہ ریشو آج جو ہے وہ آج کی ڈیٹر پہ وہ تقریباً 1.4 تک پہنچ چکی ہے اور جو آپ کا کراچی ہے اور وہاں پر تو یہ ریشو جو ہے وہ 8% سے بھی اوپر چلے گئی ہوئی ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں گورنمنٹ میں جو آپ کا ان سی او سی ہے اس کی اجلاس کے اندر کچھ تجاویز جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں کہ آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو مزید ایک ہفتے کے لیے یعنی کہ 14 جنوری تک ان کو بند رکھا جائے اور 15 جنوری سے دوبارہ تعلیمی اداروں کو کھولا جائے لیکن اس حوالے سے جو آپ کے تعلیمی ادارے ہیں ان کے جو سربراہان ہیں اور جو ساتذہ اکرام ہیں ان کے اندر بھی ایک تشویش موجود ہے کہ آیا اگر پھر اس طرح چھوٹیاں ہوتی رہیں اور پہلے کی طرح اگر روٹین بن گئی چھوٹیوں والی تو کس طرح ہم سٹوڈنٹس کو ٹریک پر واپس لے کر آئیں گے اور کس طرح ہم جو اپنا تعلیمی سلیبس ہے پورے سال کا کیریکولم جو ان کا ہے وہ کس طرح اس کو کمپلیٹ کر پائیں گے اور کیسے وہ تمام چیزیں کور کر پائیں گے جو کہ ان کے سلیبس کے اندر موجود ہیں تقریباً لاسٹ یر کا جو سلیبس تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا اور اس میں جو سٹوڈنٹس کے لیے پراپر نالج موجود نہیں تھا لیکن جو اب تک کی انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ ابھی تجویز پیش کی گئی تعلیمی دارے ہیں ان کو مزید 15 جنوری تک بند رکھا جائے تاکہ یہ جو اومی کرون کی بڑھتی صورتحال ہے اس کو دیکھا جا سکے کہ آیا اومی کرون کے جو کیسیز ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی جو ریشو ہے اس کو دیکھ کر اس پر نیکس جر ڈسیئن لیا جائے گا تو موجودہ نیوز یہی ہے کہ آپ کے تعلیمی داروں کو چانسز موجود ہیں کہ 14 جنوری تک آپ کے تعلیمی داروں کو بند کیا جائے انشاءاللہ جیسے کہ نیوز آئے گی میں آپ لوگ تک پراپر وہ نوٹفیکشن بھی شیئر کر دوں گا اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ تک وہ نیوز جو ہے اس کے کچھ جو آپ کی ایمیجز ہیں وہ شیئر کر دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ